الاسر الاول من الاصول الثلاث السعال الاول اللذی تسال عنہ فی قبرک مر ربک جو تین اصول ہم کہہ رہے ہیں تین مولادھار اس میں سب سے پہلا اصل یہ ہے جو قبر میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارا سسٹی کرتا کون ہے تقول رب اللہ آپ کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اللذی ربانی یعنی خلقنی و رزقنی جو ہمارا پالنہار ہے یعنی جو ہمارا سسٹی کرتا ہے اور جو ہمارے لالن پالن کا انتظام کرتا ہے اور وہ اس پرکار ہے کہ پہلے تو اللہ نے ہماری بدنی طور پہ تربیت کی یعنی ہمارے لئے کھانے پینے کا لالن پالن کا پالن پوشن کا انتظام کیا اور جو ہماری اندرونی چیز ہے اس کے پالن کے لئے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ہمارا اندر بھی صحیح ہو جائے جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ سیسٹی کرتا ہے لارن پالن کرنے والا صرف اللہ ہی ہے تو یہ اس بات کو آپ پر یہ حرج کرتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اب جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو اب کوئی بھی آدمی کوئی بھی ورکتی کوئی بھی مانو اگر ان عبادت کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم اللہ نعم فلابد ان نحذر ونحذر الناس من الوقع فی الشرک من صرف ای عبادت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے عوشیق ہے کہ ہم بھی درائیں اور دوسروں کو بھی درائیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک منہ پڑ جائیں یہ ابھی تک جو بات کی گئی وہ حکم کے تعلق سے تھا لیکن اب کہے آپ کوئی یہ کہے کہ فلاد بھی یہ عمل کر رہا ہم کہے وہ اس کو کافر ہے مشرک ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ کارج ہے بڑے بڑے علماء کا جو دھرم وجیانی ہے جو مہا گیانی ہے ان لوگوں کا کارج ہے کہ وہ کسی کو کافر یا مشرک ہونے کا حتم لگائیں